بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے ٹینتھ کلاس کمپیوٹر سائنس کی لیکچر سیریز میں آج ہمارا چپٹر نمبر فور کا جو لیکچر ہے وہ ایک ایک ایکٹیویٹی کے اوپڑ ہے ایکٹیویٹی فور پوائنٹ تھری آج ہم نے سولف کرنی ہے چپٹر نمبر فور کی ایکٹیویٹی فور پوائنٹ تھری یہ پروگرام ہے اور یہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارے پریویس لیکچر سے پریویس لیکچر میں ہم نے پڑا تھا کہ ارے میں ہم ڈیٹا کیسے انٹر کرتے ہیں اور ڈیٹا کس طرح سے ہم سکرین پر پرنٹ کرتے ہیں با یوزنگ لوپس تو وہ لیکچر آپ پونا چاہیے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو پہلے وہ ضرور دیکھ لیں لیکچر شروع کرنے سے پہلے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اس کے لئے اگر آپ کو نوٹس چاہیے پوری بک کے ایزی ورڈنگ میں نائن کلاس کے ٹین کلاس کے تو سکرین پر نمبر چل رہا ہے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایکٹیویٹی 4.3 یہ ہے سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کہتا ہے کہ یعنی آپ نے کیا کرنا ہے ایک پروگرام بنانا ہے جس میں کلاس کے 30 سٹوڈنٹ سے ان کے میٹرک کے مارکس آپ نے گیٹ کرنے ہیں تو آپ کا جو پروگرام ہے وہ بتا دے کہ کلاس کا ایوریج ریزلٹ کتنا ہے یعنی ایوریج مارکس کتنے ہیں کلاس کے ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہونا چاہیے ایوریج کیسے نکالتے ہیں جتنے بھی نمبرز ان کو پلس کر کے اور ٹوٹل نمبرز سے ڈیوائیڈ کر دیں گے فار ایزیمپل 30 ہیں 30 مارکس ہے ایوریج بھی 30 کر دیں گے تو ایوریج نکال آئے گی لیکن اس کے لئے ہمیں پہلے اس کا سم بھی کیلکولیٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک پروگرام بنائیں گے سب سے پہلے تو ہم نے یوزر سے مارکس گیٹ کرنے ہیں سٹوڈنٹس کتنے ہیں 30 سٹوڈنٹس ہیں یعنی 30 نمبر ہم نے لینے ہیں اب 30 ویلیوز ہم نے انپٹ میں لینی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم عرے کا ویریابل لیں گے اور لوپ کے ذریعے سے ہم 30 ویلیوز ایک ہی ویریابل کے اندر سٹور کروا دیں گے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اسی طرح سے as always ہیڈر فائل لگائیں گے hash include std io.h کیل کرنے کے بعد ہم نے کرنا ہے void main اور یہاں پر ہم نے ایک ویریابل ڈکلئر کرنا ہے عرے کا ویریابل کا نام ہے a اور اس کا size کتنا رکھنا ہے 30 ٹھیک ہے 30 اس کا size ہے یعنی اس کے اندر 30 values ہم store کریں گے sum calculate کرنا ہے ہم نے s کے اندر s اس کو ہم value دیتے ہیں 0 فیلال اور ہم نے average calculate کرنی ہے avg variable لے لیتے ہیں ٹھیک ہے loop لگائیں گے 4 integer i is equal to 0 i less than 30 i plus plus i less than 30 کا کیا مطلب ہے 29 تک چلے گا یہ i plus plus کے ساتھ index number 0 سے لے کر 29 تک جا رہا ہے یہ جس طرح میں نے last lecture میں پروگرام کیا تھا کہ ہم array کے index number کے طور پر کس کو use کریں variable کو use کریں اور وہ variable i ہوگا یہاں پر ہم نے user سے marks get کرنے تو ہم اس کو message show کر دیں گے printf enter marks ٹھیک ہے اور scanf میں اسے marks get کر لیں گے %d m%a اور index number کیا لگائیں گے i یہ concept last lecture والا ہے اس طرح سے ہم اسے marks لیتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ sum بھی calculate کرتے جائیں گے s is equal to s plus a i ٹھیک ہے sum calculate ہو جائے گا تو کہ جب loop end ہوگا تو loop سے باہر average calculate کرنیے اس کے لئے avg لیا avg is equal to s divided by 30 اور printf دکھا دیں گے printf میں average جو ہم نے calculate کی ہے کہ average marks of class class average marks کتنے ہے % d avg کی value print کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح سے چلے گا یہاں پر calculation کرتے ہیں اور یہاں پر output لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھئے گا سب سے پہلے تو ہم نے 30 s کو value دی 0 اور avg loop ہم نے لگایا i is equal to 0 i less than 30 یا less than equal to 29 بھی کر سکتے تھے ایک ہی بات ہے یعنی loop نے i plus plus کے ساتھ یعنی 0 سے لے 29 تک جانا ہے تو total 30 اس کی iterations ہوں گے 30 values ہوں گے user کو message ہوگا سب سے پہلے output میں enter marks ٹھیک ہے آگے scanf پہ رکھ جائے گا first کرتے ہیں user نے mark center کیے 900 ٹھیک ہے اب 900 کس کے اندر store ہوگا کیونکہ scanf میں بنے لگایا ہے a i i سے کیا مراد ہے first time i کی value 0 ہوگی na first time i کی value یہاں لیتے 0 ہے تو a i سے مراد ہے a 0 a 0 کے اندر کیا store ہوگیا 900 ایک student کے marks ہم نے لے لیے نیچے لکھا ہے s is equal to s plus a اب یہ جو s plus a ہے اس نے solve ہونا ہے اس نے calculate ہونا ہے اور اس کا answer کس میں store ہوگا s کے اندر ٹھیک ہے loop end ہوا تو i میں plus plus ہوا تو i کی value ہمار پاس کیا ہوئی one ہوگئی condition ابھی بھی true ہے کیونکہ one less ہوتا 30 سے اور body میں آکے message print کرے enter marks ایک اور message enter marks پھر marks get کرنا چاہا رہا پھر scan پھر رکھا ہو ہے اب user نے for example marks بتائے 800 دوسرے student کے marks بتائے 800 ٹھیک ہے وہ 800 کس میں store ہونے ہے ai میں ai یہاں پر کیا ہے اس bar i1 ہے تو a1 کی value کیا ہو جائے گی 800 ٹھیک ہو گیا نیچے آیا تو s is equal to s plus ai 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 سے مراد a1 this time تو یہ کتنے ہوگئے 1700 تو اب s کی value کیا ہوگئی 1700 ہوگئی تو دو student کے marks plus ہوگئے اس طرح سے تیسرے student کے marks وہ بھی ساتھ s کے اندر پلس ہو جائیں چوتھے کے پانچ میں کے سارے کے سارے جو تیس students ہیں یہ loop چلے گا تیس دفعہ کیسے zero سے zero to twenty nine total thirty times loop چلے گا رے کے اندر twenty nine values ہم لیں zero سے twenty nine تک thirty students کے marks ہم اس سے لیتے جائیں گے اور s والے variable کے اندر اس کا sum calculate ہوتا چلا جائے گا sum کیوں calculate ہم تاکہ ہم اس کو بعد میں divide کر سکیں 30 سے کیونکہ ہم نمبر کنی ہے جتنے بھی نمبر ہم پلس کر کے ڈیوائیڈ ٹوٹل نمبر جتنے بھی ہیں 30 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک تو یہاں پر sum calculate ہوتا جائے جب loop end ہوگا تو باہر آکر لکھا s divided by 30 تو s کی value ہوگی 30 سے divide ہوگا average نکل آئے گی تو وہ print time message show کر دے گا average marks of class equals to % d اور avg کی value یہاں پر print کر دے گا ٹھیک امید جیتنے programs ہیں وہ بھی سارے solve کی ہوئے اور بہت ہی سان wording میں shorter long rams cq وغیرہ بھی وہاں پر mention کی ہوئے ہیں یہ کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے comment section میں پوچھ لیجئے گا ایک چیز یہاں پر آپ کو سمجھانی ہے میں نے یہاں پر s کو 0 q value دیا ٹھیک ہے یہ question ہے اس ویریابل کو میں 0 q دیا وہ اس وجہ سے دیا دیکھیں جب ہم کسی ویریابل کو ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ریم کے اندر اس کو جگہ مل جاتی ہے اس کو ریم کے جگہ مل گئی لیکن ہم نے اس کوئی value بھی دی نہیں ہے اگر ہم اس کوئی value دیتے ہے پھر تو ٹھیک ہے اس کے اندر وہ value آ جائے گی لیکن اگر ہم کوئی value نہیں دیتے تو اس ریم کے اندر جو cell ہے ریم کی جو memory location ہے اس کے اندر پہلے اگر قرآنی کوئی value پڑی ہوئی تھی وہ اس کو مل جائے جب اس کو مل جائے گی تو پھر ہم جب calculation کر رہے ہوں گے اس کی کسی کے ساتھ تو value پہ اگر آپ دیکھیں تو s equal to s plus a i ہو رہا تھا اگر 0 نہ رکھی ہوتی تو اس کے اندر فرض کرتے کوئی value پڑی ہوتی 13 14 وہ اس کے ساتھ add ہو جانی تھی وہ 13 14 value کوئی value ہو سکتی ہے اسے کہتے ہیں garbage value مثال کے طور پہ دیکھیں میں سمجھاتا ہوں میں لکھتا ہوں int a a کو کر لیتا a value نہیں دیتا اور یہاں پہ میں لکھتا int b is equal to a plus 2 b کی value کیا ہے a plus 2 اب a کو دی نہیں ہوئی تو اگر اس RAM کے اندر جہاں پہ a کو جگہ ملی ہے وہاں پہ کوئی اور value ہوتی ہے 13 14 100 ہو سکتی کوئی بھی ہو سکتی 2 کے ساتھ plus ہوگی اور b میں store ہو جائیں ہمیں وہ value چاہیے نہیں ہے تو جب آپ چاہتے ہو کہ کوئی بھی value نہ اس کے اندر ہو تو zero کر دی کیونکہ zero جب کسی کے ساتھ plus ہوگا تو کوئی فرق نہیں کیونکہ AVG کی value میں کسی کے ساتھ calculate نہیں کر رہا اس تو یہاں پہ plus ہو رہا نی اس کے ساتھ تو اس مسئلے سے بچنے کے لئے ہم نے یہ کیا کہ اس کو zero رکھ دیا یہاں پہ garbage value کی وجہ سے امید ہے کہ activity سمجھا گئی ہوگی کوئی question ہو تو comment section میں پوچھ لیجئے گا اللہ حافظ